ریفلیک کرتا ہوں کہ آپ نیکس سیونتھ ایلیمنٹ بن سکتے ہو اور وہ اسی انداز میں کھیلتے ہیں میں ایک ایک چیز ریزیمبلنس میں دیکھ ستا ہوں جس میں سکوڈ پہلے سیونتھ ایلیمنٹ میں ہوتا تھا اور وہ ابھی تیم اگزاٹک میں ہوتا ہے حالانکہ یہ اس نام تبدیل ہو گیا تھوڑا پہچانے میں مشکل آتی ہے اور میں یہی چیز بار بار پلیئر کو بھی بتاتا ہوں کہ آپ نے اپنی پہچاند بنا کر رکھنی ہے اور اورا ورسز ایونی سپورٹ حالانکہ یہ اس نام میں ریڈ ڈیٹ اور ون فور ون بھی آنا پسند کرتے ہیں لیکن ابھی کے لئے یہ دو نام ایک دوسرے کے اعتراف نیٹ پکا جائے گا تھوڑا ڈیمیج گیا ضرور ہے لیکن قدرے بہتر پلیئر نوک ڈاؤن نہیں ہوں گے دونوں پلیئرز کے پاس دونوں ٹیم کے پاس شارٹ گنز کے جانا پہ زیادہ لوڈ آؤٹ ویپن رہنے والے سنیسٹر تو آپ بچ کے کھیلنا پڑے گا گن ڈیلوٹ پلگ جاتی ہے لیکن ہارٹ کورڈ نہیں چھوڑنا آپ نے ہارٹ کورڈ نہیں چھوڑنا ابھی دونوں ٹیم کی طرف سے نوک ڈاؤن نکالا نہیں گیا تھا لیکن نو فیر will be that first person جو کہ نوک ڈاؤن نکالیں گے کے نائن کے اوپر دوسری جانے پہ اگزوٹیک ورسز اے ای ایس آئی ایٹ کی بھی فائٹ چھیڑ جاتی ہے اور یہ جو ملٹیپل فائٹ چھیڑی ہے یہ ہے اصل رائیولی جی ہاں بلکل وہاں پہ ٹیم ہورا یہاں پر موجود تھرڈ پارڈی کرنے کے لیے ان فاکٹ ایک ہیڈ آن فائٹ لینے کے لیے ٹیم ای وانی سپورچ کے اگینس انڈ ہورا کے مسٹر بورو کو گرائے جا چکا ہے ان فاکٹ ان سامنے کی سائٹ کے اوپر ٹیم ای وانی سپورچ ان کے dead storm he's trying his level بسکہ کسی نہ کسی طرح سے ریوائیول ممکن بنایا جائے ایک گرینیڈ پھینکا گیا ہے ڈامیج پہنچائے گا اور مجبور کرے گا وہ الیمینیشن پوائنٹ سارے کے سارے اپنے خاتے میں درج کر لیے جائیں گے ہورا نے ٹیم ای وانی سپورچ کو اس ماچ سے باہر کر دیا ہے چار الیمینیشن پوائنٹ ہورا کے خاتے میں درج ہو چکے ہیں ویڈاوٹ لوزنگ دے سنگل پلیئر ان دس فائٹ ایک پلیئر نوک ضرور ہوئے ریوائیول نے کر دیا جا چکا ہے اور ہورا اب ان کی زندگی آسان ہو چکی ہے لیکن وہی پر ای وانی سپورچ ان کو نقصان